جب بھی میں مکہ یا مدینہ گیا سب سے زیادہ لوگ پاکستانی نظر آتے ہیں آپ کو وہاں سب سے زیادہ میرا دعویٰ ہے کہ روزے بھی یہ رکھتے ہیں حج بھی یہ پاکستانی کرتے ہیں پیسہ بھی سب سے زیادہ پاکستانی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں میں سب سے زیادہ پیسہ پاکستانیوں سے کٹھا کرتا ہوں اللہ کے نام پہ سب سے زیادہ پیسہ بھی دیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے ایک طرح آپ سیکلور ورڈ استعمال کر لیں ہمیں اصل میں سیکلور بن گئے کہ ہم ایک طرف عاشق رسول بھی ہیں سب سے زیادہ ہمارا دین کے اوپر زور ہے لیکن دوسری طرف جو نبی کی صیرت ہے اس کی اور ہماری زندگی میں تعلق کی کچھ نہیں ہے اتنا بڑا فاصلہ ہے اس کے بیچ میں کہ جو قوم گرمی میں پانی اللہ کے خوف سے نہیں پی سکتی تو سوچ لیں کہ وہ اللہ کے خوف سے سچ بھی بول سکتی ہے وہ رشوت بھی نہیں لے گی وہ ٹیکس بھی اپنے پورے دے گی تو اس قوم کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا یہی تھا مدینہ کی ریاست میں وہ کیسے عظیم قوم بنی خوف خدا تھا ان کو وہ اپنے اوپر سیلف اکاؤنٹی بلیٹی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے جس طرح کہ میں کمرے میں جا کے پانی پیوں تو اللہ دیکھ رہا ہے اسی طرح میں کوئی غلط کام کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے وہ قوم کی جو کیریکٹر تھا وہ ایسا تھا کہ صرف مسلمان تاجروں کو انڈونیسیا اور ملیشیا میں کوئی فوج نہیں گئی تھی مسلمانوں کی ان کے کیریکٹر کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا عظیم قوم کا کیریکٹر نہیں ہے عظیم قوم بننے کے لیے